اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد اتنان ایک دفعہ پرابلوم کی ختمت میں حاضر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایک پاورفل قسم کا ہربل انٹی بائٹک تیار کرنا تو انٹی بائٹک آپ نے تو سنائی ہوگا مزاج ان کا گرم پشکی ہوتا ہے یا پشک گرم ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر جو انجریز وغیرہ ہوتی ہیں آہ وہ انٹرنل یا ایکسٹرنل تو اس میں ڈاکٹر خضرات ہیں وہ رکمنٹ کرتے ہیں اس کے مختلف جنریشنز آتی ہیں فورت پیف تک پات چلی جاتی ہے اور ان کے سیڈ ایفٹس کو نو ڈاوٹ کہ آپ چانتی ہوں گے بہت زیادہ ہے کیا کریں مرتے کیا نہ کرتے تو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز سے انٹرڈوز کروانے ہوں کہ میں نے مولا نے چاہا تو یہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا ٹھیک ہے ایک تو اس کا سیڈ ایفٹس کو ہی نہیں ہے دوسری بات کہ اس میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں ایک ہے قسط شیری قسط شیری بھی کچھ لوگ بولتے ہیں تو وہ ایک ایسی چیزیں جو گلے وغیرہ کے جتنے بھی امراض ہیں ان سب میں کافی اور شایفی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ان میں چیزیں شامل ہیں تو وہ مزاج میں بھی گرم ہے تو آبیسلی انٹرنل اور ایکسٹرنل جتنے بھی انجریز ہیں انشاءاللہ میرے مولا نے چاہتا ہو بہت ایفیکٹیو ہے بہت اتنا ایفیکٹیو ہے کہ جو زہم آپ کا ایکیس دن میں آتا ہے وہ آپ کا ٹھیک ایک ہفتے کے اندر آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرح تو اس میں جو سب سے پہلا انگریڈنٹ ہے وہ ہے رال سفید یہ رال سفید آپ کو اس فارم میں دیکھے گا یہ بہت ہی برٹل ہوتا ہے یہ گوند ہوتی ہے جو کہ خوشک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک درخت سے ملتا ہے رال سفید اس کی اپنی خصوصیات ہیں اس میں انشاءاللہ میں ایک الگ سی ویڈیو بناوں گا ٹھیک ہے یہ اس ویڈیو میں کور نہیں ہو سکتے یہ جگر کے امراض میں خاص طور پر بہت زیادہ رول پلیکر کا کہہ زبردست قسم کا اور سوزات میں بہت زبردست قسم کا کام آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے قسط شیری یہ اس طرح کی سفید سی لکلی ہوتی ہے یہ بہت ہی نرب قسم کی لکلی ہوتی ہے کوٹنے میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہونا یہ بھی ہمیں تیز گرام ہی چاہیے ٹھیک ہے نیکس جو آئٹم ہے وہ ہے سند سند ہمارے پاس تیز گرام اچھا کوشش کریں سند آپ وہ آلے لیں جس میں ریشہ کوئی نہ ہو ٹھیک ہے بغیر ریشے والے یا اگر آپ کے پاس ریشے والے پہلے پہ رہے ہیں تو آپ اس کو چھان کے اس کے ریشے نکالنے سے ٹھیک ہے یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے اور میری اپنی آواز کیوں کہ کچھ سے زیادہ ہی خراب ہے آج گلا میرا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری آواز پوری طرح دیکھیں جو نا صاف سنائی نہ دی اس کے لئے ایڈوانس معذرت اس سنڈ کی جو ہے نا مقدار ہمارے پاس پوری ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ہٹا کے جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ ہے ہمارے پاس ہالی ٹرمیرک کچھ لوگ ٹیومرک بھی بولتے ہیں توڑے زیادہ انگریس قسم کے جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کی مقدار آدھی ہوگی باقی سارے ہموزن اور اس کی مقدار آدھی ٹھیک ہے یہ جسم میں پانی کی مقدار ہے اور جو گرمی وغیرہ ہے وہ اس کو بہت ہی منٹین قسم کا رکھتے ہیں یہ آپ اس کو اس طرح کے لنگری میں پہلے کوٹ لیں چونکہ اس میں لائیو پارٹ کوئی بھی نہیں ہے لہٰذا آپ اس کو گرینڈر میں بھی گرینڈ کر سکتے ہیں لیکن گرینڈر میں گرینڈ کرنے سے پہلے آپ اس کو اس طرح کا ددر کر لیں تاکہ آپ کو گرینڈ ہونے میں کوئی یہ مسئلہ نہ کریں ٹھیک ہے یہ اس میں آپ کو خست شیرنگی پارٹ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ رال سفید بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں ساتھ میں یہ ہم نے اس میں سون ملا دیا یہ سارے ایک ساتھ کوٹنی کا مقصد جو نہیں ہے وہ پروپر مکسنگ ہے تاکہ یہ پروپر مکس ہو جائے تو یہ ایک بہتری قسم کا انٹیو بائٹک آپ کے پاس تیار ہونے والا ہے چیزیں دیکھنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن جو اس کا ریزلٹ ہے وہ آپ کو یقین نہیں آئے گا انشاءاللہ سارے کوٹکیں ہمارے پاس اس فارم میں آگئی ہیں اس میں ہم نے ہلڈی بھی ڈال لیا تھا ٹھیک ہے اب یہ ہے پوری طرح کمپلیٹ نہیں ہے اب اس کا سائز آپ جتنا بھاری کرتے جائیں گے اتنے ہی جو ہے نا اس کی ایفیشنسی بڑھے گی اور یہ بہت زیادہ تھی جسی کام کرے گا اس طرح کی کوئی لنگری لے لے اس کو صاف کر کے خوش کر کے اور اس کو جتنا آپ رگڑا دیں گے اس کا کلر بھی چینج ہوتا جائے گا اور اس کی جو ہے نا ایفکیسی بھی بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے بیانداری خوراک اس کی آدھی چھائے والی چھمچ ہے آپ اس کو دن میں دو وقت بھی کھا سکتے ہیں اور تین وقت بھی کھا سکتے ہیں